مردوں کی بات ہونے والی ہے مردوں کی بات ہوتی ہے سوسائٹی میں خواتین کی بات ہونا شروع ہوئی ہے ابھی men don't talk, they are told یہ جملہ اس پر ذرہ غور کیجئے گا ایسا ہوتا ہے بچارہ مرد کہتا ہی کہ ہے پسرا ہے موشنرے میں کہتا ہی کہ ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے ذہن میں کیا چل رہا ہے کتنا وہ پریشان ہے کیا اس کا سٹریس ہے کیا اس کی انگزائیٹی ہے کوئی بات نہیں کر رہا وہ خود کیوں نہیں بات کرتا کریں بتائیں جہاں پر آپ instructions دے سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں آپ سربراہ بن سکتے ہیں آپ supervise کر سکتے ہیں آپ وہاں پر اپنی بات کیوں نہیں کر سکتے وہاں کیوں یہ چیز آجائیتی میں تو مرد ہوں میں اپنے emotions کو express نہیں کروں گا یہ بات نہیں تھی کہ میں تو مرد ہوں وہ اس نے بات نہیں کرتا for example اگر spouse سے اس نے کوئی چیز شیئر کرنی ہے بات کرنے ہے اسے اپنے اس ریلیشن کے متاثر ہونے کا ڈھر ہوتا ہے اس نے اپنے کسی دوست سے کوئی چیز شیئر کرنے اسے اپنی دوستی کے متاثر ہونے کا مرد اور عورت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ہر انسان کا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ نہیں شیئر کر سکتے نہیں ہوتا اب مدہ پہ آتا ہے مدہ یہ ہے بھائی مردوں کی ذہنی صحت کبھی ہوئی بات اس کی نہیں ہوئی یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے اس لئے ہم نے سوٹا کہ اس پر ہم بات کریں تو انہیں مدد حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جائے جیساں سمیر آپ نے بات کی کہ کیوں بات نہیں کرتا دوست ہونٹ ٹاک دوست ہونٹ شیئر یہ موضوع ان کے لئے بہت اہم ہے کہ نہیں بات کرنی ہے شیئر کرنا ہے ورنہ آپ اپنے آپ کو زیادہ متاثر کریں گے آج ہم ذرا اس ایسپیکٹ پر بھی بات کریں گے کہ سوسائیٹی اس میں کیا رول پلے کرتے کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب مرد ایکسپریس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو سوسائیٹی کی طرف سے آتا ہے مرد بنو یہ کیسے تم بات کرے مرد کبھی ویک نہیں ہو سکتا اس طرح اور وہ سوسائیٹی میں آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا جاتا ہے اب اس کی وجہ سے ذہنی صحت کے اتنے سارے مسائل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ ہارڈ اٹیک کا ریٹ دیکھیں آپ ڈپریشن کا ریٹ دیکھیں اور اگر آپ بات کریں تو وہ مردوں میں بھی زیادہ پایا جاتا ہے اگر آپ بھی اس سے مطالق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں آپ میں کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر یارسر مسعود صاحب موجود ہے سر کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ کے ذہنی صحت کیسی ہے میری ذہنی صحت بلکل ٹھیک ہے میں اس سے بڑا مطمئن ہے اور آگاہ رہنے کی اور concern رہنے کی ہر مرد بیسے یہی کہتے ہیں آپ نے کوئی میں نہیں کہتا یہ جواب نہیں ہے نو میں نہیں کہتا یہ آپ نہیں کہتے ہیں نو میں نے یہ بات کیوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پوچھتے ہیں مردوں سے تو وہ express نہیں کر رہے ہوتے اگر وہ اچھا فیل نہیں بھی کر رہے ہوتے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی I am fine absolutely okay یہ سائی چیز اس میں society کا بھی ایسپیکٹ ضرور ہے میں چاہوں گی آپ جیسے اپنی تمہید میں ذکر کر رہے تھے کہ مرد کو اپنی relationship effect ہونے کا خوف ہوتا ہے اچھا مرد نے اس patriarchal society میں پیدرسری معاشرے میں ایک head of household کا رول اپنایا اور ایک instructional اور ایک authoritative رول اپنایا اب اس کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی تکلیف کا اپنے دکھ کا اپنی vulnerability اور کمزوری کا اظہار کر دیا برملہ اظہار کر دیا تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کا یہ جو instructional اور authoritative status ہے وہ lose نہ ہو جائے undermine نہ ہو جائے ایک جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ معاشرتی جو ہماری اقدار ہیں اس کے پس منظر میں دیکھنا چاہتی ہیں کہ مرد کی ذہنی یا جذباتی صحت کو متاثر کرنے کے عوامل کیا ہوتے ہیں سب سے بڑا مہرک یہ ہے دوسرا دیکھیں brought up کیا ہے ہمارے مرد بچوں کا چھوٹا بچہ جب سکول میں bully ہو کے آتا ہے گھر آتا ہے اور بتاتے ہوئے کہ آج مجھے تھپڑ پڑا یا مجھے کسی نے مارا ہے یا دھکا دی اور یہ بتاتے ہوئے رو پڑے پانچ چھ سات سال کا بچہ تو فوراں گھر سے کیا بڑوں سے کیا بات آتی ہے مرد بنو بی ای مین مرد بنو لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو اچھا دو تین مسائل کو جنم دے دیا آپ نے صرف ان دو تین جملوں کی بنا پر ساری عمر کے لئے ایک تو یہ کہ مرد کو درد نہیں ہوتا مرد روتا نہیں ہے اور تکلیف ہو تو اس کا اظہار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ساتھ ہی آپ نے یہ سہمت دیا کہ عورت کمزور ہے عورت کمزور ہے کہ آپ نے اور رونا کمزوری کے مترادی پہ اس لئے چونکہ آپ نے خواتین کو جذبات کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو کمزور سمجھ اور آپ نے جو ذکر کیا نا کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا تو آؤٹ اف فور پیشنٹ وید کارڈیو ویسکولر کمپلیکیشن ثریہ آر مین منز بیمن بیچارہ مین رائٹ سو آپ کہہ رہے تھے نا مرد روتا نہیں بھئی مرد روتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے آنسوس کے دل پہ گرتے آئے واہ تو باہر نہیں نظر آتے ایک کالر ہے ہمارے سب یایہیہ ساہب سلام آپ کے گیسٹ کو دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی سبین نے سبین نے بات پلپل سہی کی اصلا میں بات ہی ہے سبین اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ مرد جو انہوں نے کہا مرد لیکھ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ گھر کا گرہ سربراہ ہوتا ہے وہ یوں نہیں شیئر کرتا گھر والوں کے ساتھ کہ وہ بیچارے دوسرے اس کی بیوی اس کے بچے پریشان وہ اپنے سر لیتا ہے لیکن شیئرنگ ہو سکتی ہے شیئرنگ ہوتی ہے اپنے دوستوں سے آپ کے دوست ہونا ضروری ہے آپ کے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو جسے آپ شیئر کر کے آپ کو حلکہ کر کے لیکن میری نظر میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وائف ایسی ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کا باونڈنگ اچھی ہونا تو بیٹس بیسٹ پارٹنر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں بالکل بلکل بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن مردوں کے منٹر ہل کے جب بات ہوتی ہے تو خواتین کا بھی ایک رول ہوتا ہے آپ کو بھی اس طرح سپورٹیو ہونا چاہیے آج کل مہنگائی کے پر سوڑا پریکٹیکل اگرم بات کریں تو باہر آپ مرد کو کہاں کہاں مزدوری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب وہ گھر جاتا ہے تو وہ ایک جو ذہنی سکون اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ کتنا important ہوتا ہے وہ کہتے ہیں questions are the answers سو آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہے بس ایک تھوڑی سی correction کہ ہماری women they do work as well right even women at household وہ بھی کام کر رہی لیکن مرد کے pressures میں جو اس کے منصبی فرائز ہیں اس میں اس نے بہرحال کمانا ہے اور کما کے لانا ہے اور کمانا آنے والے اس دور میں زیر ایک مشکل کام بان رہا ہے inflationary pressures ہیں تو یقینا یہ دو طرفہ معاملہ ہے اور مرد کی ذہنی صحت اور کمفرٹ اور ایموشنل ویل بینگ وہ ہاؤس ہولڈ کی ویل بینگ ہے right so خواتین کی جانب جو بھی ان کی ان کی obligations بنتی ہیں to make it happen وہ انہوں نے ریالائز کرنی ہیں جو مردوں کی بنتی ہیں وہ انہوں نے ریالائز کرنی ہیں and you are right مرد کی ذہنی صحت جو متاثر کرنے کے وامل ہیں وہ کیا ہے وہ social cultural personal economic زیادہ کیا ہے جو متاثر کرتے ہیں دیکھئے کچھ تو ایسے وامل ہیں جو بلا امتیاز جنس ہیں مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہوتے ہیں جس میں ہماری social pressures ہیں role oriented pressures ہیں مردوں کی اگر ہم specifically بات کریں تو سب سے بڑا جو ہے as a problem fixer اس کا role ہے اچھا اب وہ بوجھل کردار اس نے وہ اپنانا ہے سب اپنا رہے ہیں خواتین کا بھی کردار مطلب ان کے بھی جو رولز ہیں وہ بڑے burdening ہیں لیکن شاید ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں یا liberty ملتی ہے مثال دیتا ہوں کہ شادی شدہ خواتین جب اپنے خان کی مسائل کا شکار ہوں تو انہیں اپنی بہنوں سے اپنی مدر سے اور اپنی فرینڈ سے بات کرنے میں دکت نہیں ہوگی مرد کے لیے سب سے بڑا دکت اللہ بھائی سے بات نہیں پاور ڈسٹنس دیکھا ہے جو پیٹریارکی اظہار کو اور ان جذبات کے اظہار کو جو آپ کے اندر ایک ہیجان پیدا کر رہے ہیں ان کے اظہار کو مشکل بنا دیتے میرے خیال ہے مرد کی زندگی کا اور مرد کی ذہنی اور نفسیات صحت کا سب سے بڑا جو رسک فیکٹر ہے وہ یہ ہے ٹھیک ایک اور کالر ہے سعید دلی کازمی اسلام علیکم جی کیا آپ کہنا چاہیں گے ساتھ موجود ہیں آج آج صاحب یہ کیسے معلوم ہوتا کہ اچھا اس کی ذہنی حالت زیادہ خراب ہے اور اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے یا پروفیشنل ہیلپ لینے کی ضرورت یا to WHO World Health Organization 25 فیصد آبادی 20 سے 25 فیصد آبادی تو statistics آتے ہیں ایک وقت میں گلوبل پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں they are exposed to any mental health problem at any given point in time as we speak اس کی prevalence بہت زیادہ ہے اب کچھ symptomatic ہو جاتے ہیں مسائل جس کی علامات نمودار ہو جائیں گی علامات کب نمودار ہوتی ہیں جب اب ایک طویل عرصے تک asymptomatic رہتا ہے معاملہ اس کو دبائے رکھتے ہیں اس پر بات نہیں کرتے اب دو سال چار سال پانچ سال لیکن اس کے بعد علامات نے ظاہر ہونا ہے جب Corona City add ہو جاتی ہے medical problem میں تو اس علامات شدت کے ساتھ ظاہر ہوتی تو اس وقت پھر جلدی میں جھٹ پٹے میں اس کا علاج کیا جاتا ہے میں ہمیشہ preventive health care کی بات کرتا تو فیکیشن کے ذریعے اور جب علامات ظاہر ہوں گی تو پھر تو اللہ محالہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پریفریبیلی یہ آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ psychologist کے پاس جو اور counseling کے ذریعے آپ کا علاج کرنے پر trained ہوتا ہے آپ کا first point of contact وہ ہی بیفرکیشن ہو دے کہ equally متاثر ہیں دونوں آپ کی تھوڑی سی شرارت اس کے پیچھے کار فرمائے لیکن میں آپ چلے آج بلکل statistically اور anecdotal evidences پر بتاؤں کہ نہیں اس کا تعلق نہیں ہے شادی ایک نیا رول ہے نئی responsibility اس کا burden تو ہے مرد پہ بھی آتا ہے اور عورت پر بھی آتا ہے یہ ایک additional responsibility کے طور پر محرک کے طور پر موجود ہے لیکن آپ کے شادی نہ پوچھیں کسی اکتالیس برس کے غیر شادی شدہ مرد سے کہ ہی فیلنگ ناؤ بین تو یہ کرتا کہ بہت خوش ہے تو وہ ان کے پچھتاوے الگ ہوں گے شادی کے بات کی الگ ہے شادی کے بات الگ ہوتا ہے سچا پیار بھی تو نہیں ملتا دس عشق نا کام ہو جائیں پچھ بچوں کے باب کو سچا ہولا ہاتھ رکھا تھا تو یہ پیار میں سچائی نہیں ہوتی سچائی میں پیار آرے کیا بات کرتی سچائی آپ کے اندر ہوگی پیار بہت ہے اس دنیا میں لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ شادی سے پہلے اور آج کل میرے مشاہدے میں ہے کہ ہماری ینگ سٹرز جو تینیجرز اور ارلی ایڈلٹھوڈ میں نون میریٹ جو من اینڈ ویمن بوائز اینڈ گرلز بوت ان میں جو پرانے زمانے میں بڑھاپی بیماریاں ہوتی جیسے دیپریشن انگزائیٹی دیپریشن لے لیجی اس کا میڈین ایج کم ہو رہا ہے اور ہماری ینگ سٹرز جیسے گلوبلی اور لوکلی بھی زیادہ شکار شروع سے ہمارے بچوں کو جس رہا آپ نے بات کی کہ 5-6 سال کے عمر سے بچوں کو بتانا شروع کر دیتے اور اب ہم دیکھ رہے ہوتے کہ تین ایج جو ہوتے ان میں اگریشن بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے لڑکوں میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کیا آپ ڈیل کیسے کرنا ہے اور ان کو شاید مینٹل ہیلتھ کا پتہ ہی دباؤ کا شکار ہے اب پیرنٹس کیا کرے تین ایجر اگر اگریشن اگریشن ہیں زیادہ اور آپ کو نظر آرہے کہ ان کی منٹل ہیلت ٹھیک نہیں ہے کیا کرے بڑا اچھا سوال ہے ہر کوئی دن ایسا نہیں گزر تا جس میں والدین اپنے تین ایجر بچوں کی بہیوریل یشوز کی شکایت لے کرنا ہے پیرنٹس اپنے آپ کو سائکو ایجو کریں پیرنٹس پیرنٹنگ سکیلز کی کلاس لیں پیرنٹیو ہیلتھ کیر کی بچہ جب ایڈول سینٹ میں اینٹر ہوتا ہے ہرمونل اینڈو کرائنل چینجیز وہ میں ہمیشہ گہتا ہوں چوکلیٹ کہتے نیو ہنگری نو مور ہنگری ہنگری نو 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 ہنگری نو 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 مردو مطالق ہم آج بات کر رہے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی دوبارہ ملاقات کل کریں گے اللہ حافظ موسیقی